آج برن رہی ہے دوپہر کو ماشکی ڈال اور جس کی شکل بڑی پیاری تھی میں سوچا آپ کے ساتھ بھی دکھاؤں شیئر کروں دکھاؤں 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 اور یہ دیکھیں اس کی ریسپی اگر آپ کو چاہیے بھی ہے تو بزار کی ڈال ہے اور اگر آپ اس کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پر جائیں آپ کو مل جائے گی بہت مزیدار ڈال بنتی ہے آج میں تھوڑا سے ڈیفرنٹ یہ کیا کہ میں نے اس کے ساتھ مجھے تھوڑا سی اس میں لگ رہا تھا کہ میرچیں ذرا کم لگ رہی ہیں کیونکہ یہ ڈالے سپائسیز میں ہی سٹرونگ ہوں تو اچھی لگتی ہے تو میں نے کیا کیا اس کے ساتھ زیرے کے تڑکہ میں نے لگایا اور ساتھ میں نے ڈال دیا اس میں لال میرچ پی سیوی تو لال پی سیوی میرچ وہ ڈال دیا میں نے تو بل کلینٹ پر جب میں نے زیرہ ڈال لیا زیرہ گورڈن ہو گیا چولا بند کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کو سٹے دیا تاکہ جو آئل ہے وہ بہت زیادہ تیز گرم نہ ہو ادھروائز آپ کی فوراں جو ہے نا مرچیں جل جانی ہیں تو بس تھوڑا سٹے کریں کہ تھوڑا سا کول ہو جائے کول متی صورت میں اس کا ٹیمپریچے ذرا گر جائے پھر میں نے دال دیا لال میرچیں اور میں نے پھر اس پر تڑکہ لگا دیا اس طرح کی آپ تڑکہ لگا سکتی ہیں شربے بھی بھی لگا سکتی ہیں سبزی بھی لگا سکتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس طرح نہ مرچیں پک جاتی ہیں تو تڑکے جی اس طرح کے رنگ برنگیں میرے پر امی سے سیکھیں میرے امی مشلہ بڑی سادھی سی خاتون تھی کوکنگ ایکسپرٹ تو نہیں تھی لیکن چھوٹ چھوٹی ان کے جو تھے سمجھے کہ جو ٹپس تھیں مجھے بڑے ہی زندگی میں کام آئی تو یہ میں نے سوچا جتنی پیاری شکل کی ہے یہ دال ماشکی تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور اس کی شکل کتنی پرفیکٹ ہے تو جی آج بنی ہے کچن میں ماشکی دال باکی روٹین کے کام ہو رہے ہیں کپڑوں کی واشنگ ہو رہی ہے ایسے چھوٹے موٹے کام ہو رہے ہیں باہر موٹر چل لیا باہر کیونکہ واشنگ ہو رہی ہے تو جی میں نے سوچا چلیں آج آپ کو دکھاتی ہوں ریسپی تھی چونکہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس کی اس لئے میں نہیں لگائی بنائی تو آپ ویسے جا کے چیک کر سکتے ماشکی دال کی ہاں جی میں بڑے دنوں بعد گھر آئی ہوں اور میں دیکھتی تھی کیا نیا کام ہو رہا ہے کیا چینجنگ ہے تو یہ بڑی وینڈو تھی نے چھوٹی کر دیا کیونکہ یہ کافی بڑی وینڈو ہے آرڈی گھر میں کچن میں جو اپن کچن تھا اس کے علاوہ جی کیبنٹس اوپر والے یہ جی بنے ہیں نئے والے اور یہ کیسے بنا رہے ہیں اور یہ جی جو میں نے کچن اوپن کروایا تھا نا یہ اب میں خوش ہوں اس لئے کہ یہ جو شیلپ سے نا یہ زیادہ بن گئی ہیں پہلے صرف ایک یہ تھی تو یہ رکڑی کا کام ہو رہا ہے آپ یہاں لگے گا گلاس کا ڈور بھائی آپ یہ والا اتنا بڑا خانہ کیوں رکھا ہی ہو جو اوپر ہے یہ والا اوپر اس میں دو خانے ہوں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ الماریوں کی میرمنٹ لے گئے ہیں گھاس لگ گئی یہ دیکھیں جی گھاس لگ گئی ہے سائیڈوں پہ کیاریوں اور پودے شدے لگیں گے راشد یہ جی سائیڈوں پہ جگہ چھوڑیئے ہیں پودوں کے لئے چھوڑیئے ہیں گھاس لگانے کے لئے تو یہ جو نیا کام ہوا ہے یہ گھاس لگانے کا کام ہوا ہے شکر ہے بہار ہے گھاس جلدی لگتے ہیں اس کے لئے جو ڈریسنگ میں جا رہے ہیں ڈریسنگ میں کیا کچھ بھی نہیں کام ہوا ہوگا کیونکہ باتروم میں ابھی ایک موڈ بگر آنے والے ہیں تو یہ جی یہ ہمارا باتروم ہے سمپل ہی کروائیں باتروم زیادہ کلرز پر اچھے ہیں مجھے سٹرونک مطلب تیز شارپ کلرز نہیں اچھے لگتے تو یہ جناب یہ ہے باتروم بچوں کے ڈاک ہے تھوڑے سے ہمارے لائٹ کلر ہے ادھر بھی یہ لکڑی کا کام شروع ہوا ہے اور یہاں لگے گی لکڑی کی علماریاں شیشہ اندر آئے کر باقی جو وڈو بنے گی ساری شیشہ کی بنے گی میرا دل تھا یہ اچھے لگے گی کیونکہ پھر بارش ہوتی دریکٹ نظر آتی ہے یہ جس آت وہ ٹی وی کا کوئی سین بنے گا یہاں پہ ابھی تو اس کچھ سینوں دھورے ہیں یہ دیکھیں کیچن کا بھی سیم اس طرح ہی دور بنے گا اور بس یہ لاس کیا ہو گیا یہ بس لکڑی کا کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور وہ کہہ رہا ہے دو تین گھنٹے میں کام ہو جائے گا لیکن ظاہری بات ہے کام تو ٹائم تو لگتا ہی ہے یہ سارے کیبنٹس بغیرہ بن رہے ہیں ادھر بنے گا جی واش پیسن سنک ادھر ہوں گی ہوت بنے گا چولا رکھا جائے گا باقی اور کہیں وہ کام ہوئی نہیں رہا یہ مشینیں پڑی ہیں لکڑی کا کام ہو رہا ہے کالے دروازے میں اچھے لگ رہے ہیں راشید اٹھا ہی نہیں وہ کلر دیکھیں بلیک کوئی مزیدار نہیں لگ رہا کالا یہ اچھا ہے مین گیٹ اچھے لگتے ہیں کالے بس گھر دیکھے ہمیں پیدل جا رہی ہوں میں نے کہا راشیدہ مجھے بھی ہی انتار دیں میں نے پیدل زیادہ مزا تھا مجھے چلنے میں موسم بھی اچھا ہے بھی دھوپ بھی قابل برداشت ہے وہ اسلام انکل بیٹھے میں اگلی ڈیوٹی کے لیے پیدل جی بہت مزا آتا ہے مجھے پیدل چلنے میں ویسے بھی روڈ ساتھ ہوتے ہیں اس ویٹی کا ایشو نہیں ہے راشی نہیں ہوتا تو اچھا لگتا ہے مجھے پیدل چلنا ویسے آپ پبلک پلیس پر پیدل چلنا مجھے خود بھی اتنا مناسب نہیں لگتا میں دیکھ رہی ہوں اس سردی نے ہر چیز ختم کر دیا یہ دیکھیں راشی کہتے ہیں ہسٹری میں اتنا زیادہ کسی کا سبزہ ایسے جلا نہیں تھا جتنا یہ جل گیا ہے ہر شہ یہ دیکھیں جلی بھی ہے یہ تو بہار آپ دیکھیں فیب کا مطلب میٹ سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ بہار آنے کا بھی نام ہی نہیں لے رہی ہر چیز سڑی بھی ہے یہ دیکھیں ہر شہ گھاس سڑ گئی ہے یہ دیب بھا بھی طرف سے آئے ہیں دہی بھلے ان کی شکل دیکھیں کتنی زبدیس ہے مزیدار ہے ان کے ہمیشہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں دیب بھا بھی بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں جب سے ہمیں یہاں آئے میں اور تب سے لے کے اب تک اپنے ہاتھ کے ہمیں جواہر دکھاتی رہتی ہیں اور ہر چیز بہت مزیدار ہوتی ہے اور سپیشلی ان کے ہر چیزیں بہت خلوص ہوتا ہے تو جی یہ بھلے یہ دیکھیں گھر کے ہی چٹنی وہ بناتی ہیں اور وہ بھی بہت سگڑ خاتون ہے ماشاءاللہ مزیدار ہو گیا دینو چمچ میں یہ میں آپ کو پاس سے بھی دکھاؤں بہت زبدست ان کے ریسپیز ہوتی ہیں اور میں سوچ یہ دیکھیں کتنی زبدست ہیں دہی بھی اور بھلے جو اگزیکٹ ویسے مجھے ذاتی طور پر نا جو دہی ہوتے تو دہی بھلے ہیں لیکن مجھے بھلے میں دہی اتنا پسند نہیں ہے مجھے زیادہ ڈرائی پسند ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبدست اور ان کا یہ پوٹ کتنا پیار ہے سٹیل کا زبدست پوٹ ہے اور جی زبدست تینکیو سو مچ دی بھلے بھی زبدست آپ نے مجھے دہی بھلے بھیجیں انشاءاللہ کھاتے ہیں انجوائے کریں گے ہمیشہ ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور آج بھی شکل سے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو تینکیو سو مچ دی بھلے بھیجنے کا آپ کے دہی بھلے بھیجنے کا اسے کو کنگر ایک نمبر بڑا دے رہے ہیں انکل بھی جاتے ہیں جو 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 چینج کرو ہیچی کو محل جوتہ چینج کروانے جا رہے ہیں یہ سرویس ہے اس نے تھی جوتے توڑ دی ہیں میرا دل ہی نہیں آج میں طبیعت خراب ہے آج میں دل کر ہی نہیں بس ہم جوتہ چینج کروانے کے گھر جائیں گے اور انکل سے میں نے کہا آپ گاڑی ستریں جا کے ان سے کہہ دیں چینج کر دیں آج تو جم بھی نہیں کیا بس تھوڑ تھوڑا جم کیا طبیعت بس خراب سی آج آج دیکھیں نا ہم سر شام ہی نکل آئے ہیں پانچ بچے ہم لوگ جن سے نکل آئے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی کافی دھوپ ہے ابھی ازانوں میں بھی ٹائم نہیں تو مغرب کے ازان کے ٹائم ہی ہم لوگ کر جا رہے ہیں آج ہم پہلے جا رہے ہیں کیونکہ آج میرا جن میں بھی دین ہی لگا میں بس نکل آئی وہاں سے چینج کروانے ہیں یہ ہے بھروانہ دیکھا اور کمیل کو کیا پڑھنا ہے بھاروانہ کمیل بھروانہ لکھا ہے یہ جنگ میں کاسٹ ہے کمیل کو انہیں پہلی دفعہ پڑھنا ہے یہ بھاروانہ لکھا ہے کمیل کھل گئے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے گرمیوں کی شامیں سٹارٹ ہو گئے ہیں اور لیکن ہے نیک گرمیوں کی شامیں یہ ہے جی پروری کی شام ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے گرمی آج بڑے سخت دوپنے کے لیے بھی تھی اور میری خوف آ رہا ہے آگے کیا بنے گا ہمارے گرمی میں سٹرابیری بھی آگئی ہیں اب ہی کمیل کرا لے کے دیں لیکن یہ مجھے لکھتا ہے کمیل یہ دکھا ہے یہ کھٹی لگ رہی ہیں کھٹی تو اچھی ہوتی ہے کمیل کی مکمل پلیننگ ہوتی ہے گلہ خراب بخار ہو جو میں چھٹی کر لوں لیکن نہیں بیٹے جی پیپر ہونے والے ہیں لیکن یہ سٹرابیری آگئی ہے اس کا مگر ممکلی لے لگے لے آئی کبھی پہ لیا دھوند بھی تھی کتنی دھوند ہوتی تھی اس ایریا میں اور اب لگی نہیں رہا کہ کبھی یہاں سردی بھی آئی ہے یا دھوند بھی کبھی ہوئی ہے بیسے اللہ کا نظام ہے ہر موسم ایسے ہی اپنی جگہ بدلتا ہے اور ایک جگہ ایک سے دوسری جگہ بدلی چاہتی ہے یہ موسم کی چاہیں انسان کی موکلی جیسے ہم نے لی تو کمیل نے مجھے یاد دلائے ماما یا آپ نے کچھ بسکٹس پڑا لینے تھے مجھے واقعی اس نے ٹائم لی یاد دلا دی کیونکہ ٹائم پہ آج ہم جم سے جلدی نکل آئی تھی کمیل بھی کوئی میں نے جلدی لے لیا تھا تو کمیل نے کہا کہ چلے جی یاد دلایا تو اب آپ مجھے چاکلٹس بھی لے کے تھی چلے جی آپ کو چاکلٹس لے دیتے ہیں تو اس نے اپنی بہن کی اور بھائی کی چاکلٹ لی تو یہ مجھے کیک بڑے ہی پسند ہے سب سے پہلے ہارڈ شیو میں چاکلٹ کیک تھا اس کے پر دیکھیں کہ سیمنٹ کل میں بنواتی ہوں بہرہ بنواؤں گے ضرور میں جی اتنا پسند آیا انشاءاللہ کسی اس پر بنواؤں گی اور برزی روٹین کی گروسری کی اور چھوٹا موٹا سامان لیا جو کہ بہت ضرورت تھی اس وقت میں بہت زیادہ بسکٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک ٹائم میں کیجی کے حسابت نہیں لیتی میں آدھا کلو یا مثلا تین پاؤ لے لیتی ہوں اس سے زیادہ میں نہیں لیتی لہذا پہ کچھ میں نے بسکٹس ہوتے ہوئی ہوں تو بارہ اندھئے آئی میں لگتے ہیں وارہ اندھئے 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 آپ کا بلوگ اس سے لگا کیا حسابت کریں تو یہ صرف چھوٹا ہوئی اس سے جی ویڈیو بناتے ہیں اشکرہِ اس سے جی ویڈیو بناتے ہیں تو گوڑیں انشاءاللہ ملکے ہیں آپ سوپ. اللہ اللہ.